موسیقی 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 اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں HD سکرین ہے اس موبائل فون کے اندر موجود ریم آپ دیکھ سکتے ہیں 2 جی بی کے قریب ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی ریم آویلیبل 842 ہے تو کچھ چیزیں ڈاؤنلوڈ بھی ہو رہی ہیں کچھ گیمز اوپن بھی ہو رہی ہیں تو وہ ٹھیک ہے سسٹم سٹوریج اس کے اندر آپ کو 9.88 جی بی ملتی ہے ٹوٹل کیونکہ 16 جی بی ہے تو آپریٹنگ سسٹم بھی کافی جگہ لے رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ پروسیسر کو دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی کی بات کر لی جائے تو مالی تی سیون ٹوٹل اس کا گرافک رینڈر ہے جو کہ اچھی پرفارمنس پروائیڈ کر دے گا اس ریزولوشن کی اوپر پکسل ڈینسٹی بھی اس رینز کے حساب سے کافی ٹھیک تھاک ہے تھری ٹوٹل ہے کافی ہے بیک کیمیرہ 8 میکا پکسل ہے فرنٹ کیمرہ 5 میکا پکسل کا ہے اس کے علاوہ یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس موبائل فون کے اندر کوئی بھی سنسر موجود ہوگا لیکن اس کے اندر ایکسیلرومیٹر موجود ہے جائروسکوپ انکیلیبریٹڈ موجود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایزیلی اس کو وی آر کے لیے سپورٹ پروائیڈ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے جان کے نہیں کی لائٹ سنسر موجود ہے اورینٹیشن سنسر موجود ہے اس موبائل فون کا یعنی کہ ایچ ڈی ڈسپلی ہے اور یہ بات بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کچھ ٹائم پہلے میں نے سامسنگ گالیکسی گرینڈ پرائیم پلس کو ریویو کیا تھا دوہزار سولہ کا جو موڈل ہے ان کا اور اس ریویو کے اندر مجھے جو سب سے بری چیز اس موبائل فون کے بارے میں لگی تھی وہ یہ تھی کہ اس موبائل فون کے اندر ایک بہت خوبصورت ڈسپلی لگایا ہوا تھا لیکن اس ڈسپلی کے اوپر کسی قسم کی پروٹیکشن موجود نہیں تھی آپ کو فرنٹ والی سائیڈ کے اوپر بقاعدہ طور پر سکرین کے اوپر پلاسٹیک کی ایک لیئر فیل ہو رہی ہوتی تھی جس کے اوپر آپ ہلکا سا ناخن بھی ماریں گے تو وہ لیئر سکریچ ہو جائے گی لیکن اس موبائل فون کے اوپر کسی قسم کا گلاس موجود ہے جس کا نام تو نہیں پتا کہ وہ کونسی پروٹیکشن ہے لیکن اس کے اوپر لازمی ایک پروٹیکشن موجود ہے اگر آپ لوگوں نے اس موبائل فون کی انباکسنگ کی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس موبائل فون کے باکس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ اوٹی جی کو سپورٹ کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس موبائل فون سے کوئی بھی یو ایس بی ڈرائیف کنیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی ایسی یو ایس بی ڈیوائس کنیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ کسی موبائل فون کے ساتھ چل سکتی ہے تو ہم اس کی سپورٹ کو چیک کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے ہی میں نے یو ایس بی کو کنیکٹ کیا ہے میری یو ایس بی شو ہونے شروع ہو گئی اب اس کے اندر فائلز جو پڑی ہوئی ہیں ان کو بھی چیک آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم پرفیکٹلی شور ہو جائیں کہ یہ موبائل فون یو ایس بی کو سپورٹ کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ یو ایس بی سپورٹڈ ہے اب کر لیتے ہیں اس موبائل فون کا ایک چھوٹا سا سپیڈ ٹیسٹ کیونکہ ہر موبائل فون کے سپیڈ ٹیسٹ کو میں بھول جاتا ہوں ویڈیوز کے اندر اور میں چاہتا تھا کہ اس موبائل فون کی سپیڈ کو چیک کیا جائے کہ اگر اس کے اندر ہم زیادہ اپلیکیشنز کو اوپن کرتے ہیں تو یہ موبائل فون کتنے حد تک لیک کرتا ہے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کو اوپن کر دیا ہے اب یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کسی موبائل فون کی جو ایکچول پاور ہے وہ تو اس کے گیمنگ سے پتا لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنا اچھا کسی گیم کو رن کر سکتا ہے لیکن اس کے ڈے ٹوڈے یوزیج کے لیے سپیڈ ٹیسٹ ایک لازمی چیز ہے کیونکہ اکثر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہائر اینڈ گیمز کے اندر تو موبائل فون اچھا پرفارم کر جاتے ہیں لیکن جب ان کے اندر زیادہ ساری اپلیکیشنز کو اکٹھا کھولا جاتا ہے تو ان کے اندر گلچز آنے لگ جاتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں اپ ڈرار کو کھولتا ہوں تو دیفنیٹلی ایک قسم کا لیگ ہمیں ضرور دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ لوگوں کو شاید فیل نہ ہو رہا ہو لیکن مجھے دیفنیٹلی فیل ہو رہا ہے اور یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ لیگ اتنا زیادہ نوٹسیبل نہیں ہے میں نے اس رینجز کے اندر اس سے بہت برے موبائل فون بھی یوز کیے ہوئے ہیں تو اس چیز کو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس موبائل فون کے اندر جو اس کا سپیڈ ٹیسٹ ہے وہ میں کہوں گا سکسس رہا ہے کیونکہ آپ کو کہیں پر بھی کوئی گلچ دیکھنے کو نہیں مل رہا جتنی زیادہ اپلیکیشنز میں نے یہاں پر اپن کی ہوئی ہیں نارمالی اتنی زیادہ اپلیکیشنز اپن کرنے کے بعد جو موبائل فون ہیں وہ لیک کرنے لگ جاتے ہیں بات کر لی جائے اس موبائل فون کے انٹریفیس کی تو اس موبائل فون کے اندر آپ کو وہی انٹریفیس دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کو Qموبائل Z14 کے اوپر دیکھنے کو ملا ہے اور اگر آپ اسے انٹریفیس کے اوپر ڈیٹیل رویو چاہتے ہیں تو آپ میری z14 والی ویڈیو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ انٹرفیس exactly وہی انٹرفیس ہے وہی فیچرز موجود ہیں جو کہ آپ کو z14 کے اوپر دیکھنے کو ملتے ہیں اور z14 کے ریویو کے اندر میں نے اس انٹرفیس کو بہت زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے تو آپ وہ ویڈیو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کیمرہ قوالٹی کی بات کر لی جائے تو اس کا فرنٹ کیمرہ لو لائٹ کے اندر تصویروں کے اوپر عجیب و غریب سی لائنیں شو کرنے شروع کر دیتا ہے جن کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیوں آ رہی ہے لیکن جتنی بھی پیچرز میں نے اس کیمرہ سے لی ہیں ان کے اوپر یہ لائنز ضرور دیکھنے کو ملی ہیں بیک کیمرہ کے اندر آپ کو گرینز نظر آتی ہیں وہ تو نارمل ہیں ہر کیمرہ کے اوپر ہی ہوتی ہیں اگر آپ لو لائٹ میں جائیں گے اس کے اندر کافی زیادہ ہوتی ہیں اس کی لو لائٹ پرفارمنس اچھی نہیں ہے لیکن یہ نارمل چیز ہے فرنٹ کیمرہ کے اوپر جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ میری شیڈ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ لائنز کبھی بھی میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی اس کے علاوہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی اچھی لائٹنگ تھی لیکن پھر بھی یہ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن جیسے اس کیمرے کو باہر لائٹ کے اندر لے کر جایا جاتا ہے تو اس کی کالٹی بہتر ہو جاتی ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی امیج کالٹی کافی بہتر ہے اور اس پچر کے اندر آپ فرنٹ کیمرہ کا بھی کمپیرزن کر سکتے ہیں کہ لو لائٹ کا اور نارمل لائٹ کا کتنا زیادہ فرق ہے بلہ اب بات کر لیتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے مشکل پارٹ کے حوالے سے کہ اس موبائل فون کے ریلیٹڈ میرے اپینینز کیا ہیں اور میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر ڈیزائن کی بات کی جائے تو یہ موبائل فون مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگا ہے تو کوئی ایسا بندہ جو کہ تیرہ ہزار کی رینز کے اندر یا بارہ ہزار کی رینز کے اندر ایک ایسا موبائل فون چاہتا ہے جو دیکھنے میں کافی اچھا ہو پرفارمنس وائز بھی ٹھیک تھا کو آپ کو ریگولر یوزیج اچھی پروائیڈ کر دے تو ان کے لیے تو یہ موبائل فون بہترین چوائس ہے اور میں lt700 pro کی نسبت بھی اس موبائل فون کو اس لیے ریکمنڈ کروں گا کیونکہ یہ دیکھنے میں کافی زیادہ سلیک لک پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس موبائل فون کا جو گیمنگ ریویو ہے وہ جلدی اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کے گیمنگ ریویو کے اندر اس دفعہ ہم اس کی گیمنگ پرفارمنس کے ساتھ اس کے تیمپریچر کو بھی ٹیسٹ آؤٹ کر رہے ہوں گے اگر آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی وہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوڈفیکیشن آ جائے سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے بالکل نیچے سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس بٹن کے ساتھ ایک بیل کا نشان آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں موبائل فون یوزر ہیں تو آپ میرے فیس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ویڈیو کے اوپر اس ٹیپ نظر آ رہا ہوگا اس ویڈیو کے اندر ہمارا جو لائکس کا ایم ہے وہ ہے 350 لائکس تو مجھے امید ہے کہ 350 لائکس آپ ایزی لی کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنا نمبر نیچے کمنٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو آپ وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے بیلال سکتے ہیں اللہ حافظ